الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کانا نبیوں و آدم و بین المائبطین و آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نفق فی السورة فیضاہم من الارداس الاربہم ینسلون قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَاسَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَعَوْعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدْقَ الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ علیہ و لعظیم حضرات سب کو قبروں میں جانا ہے اور قبروں کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اور جو انکار کرے گا اس کو بھی پیش آنے والا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دریاؤں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں سمندروں میں انہیں مچھلیاں کھا جاتی ہیں توپوں اور ٹینکوں کے دہانوں کے سامنے پھٹ جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں آگ میں جل جاتے ہیں ان کا وجود مٹ جاتا ہے قبریں تو ان کی بنتی ہی نہیں پھر وہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے حضراتِ گرامی ایک قبر وہ ہے جو ہم بناتے ہیں انسانوں کے لئے اور ایک قبر برزخ ہے جو اللہ نے پہلے ہی سے بنا رکھا ہے تو جو بھی انسان ہوگا جس حالت میں مرا ہو جیسی بھی موت آئی ہو اسے اٹھایا جائے گا دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا ایک مرتبہ جنابِ اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو ساری کائنات مر جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں ترہوڑیں گے زمین ختم ہو جائے گی کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا اور یہ سب اچانک ہوگا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس کے لئے کوئی آثار پہلے سے نہیں ہوں گے قیامت کے آثار اور احادیث مبارکہ موجود ہیں وہ دیرے دیرے آئیں گے لیکن سور پھونکنے والا جو لمحہ ہوگا وہ بغتتن ہوگا اچانک ہوگا لوگ اپنے کاموں مصروف ہوں گے لوگ کھانا کھانے چاہیں گے لقوہ اٹھائیں گے اور موں میں نہ ڈال سکیں گے کاروبار میں کچھ تول رہے ہوں گے اور میزان میں سامان رکھا جائے گا اور اچانک سور پھونکا جائے گا اور وہ نہیں کر سکیں گے یہ قیفیت ہوگی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گے جس کو نفقہ ثانیہ کہتے ہیں اور وہ سارے لوگ جو مر چکے تھے وہ سور پھونکتے ہی زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہونے کے بعد وہ بڑی حیرت سے کفار خاص طور پر کفار یہ کہیں گے کہ ہم کو اس خوابگاہ سے کس نے بیدار کیا ہے کس نے اٹھا دیا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَنُفِقَ فِي سُورِ فَإِزَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ الٰرَبِّهِ مِنْسِلُونَ اور جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اپنی قبروں سے اجداز قبریں اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ینسلون سورت کے ساتھ جانا دوڑنا اب یہاں دو طبقہ ہوگا ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو اہلِ ایمان کا ہوگا جنہوں نے پوری زندگی اپنے رب کے دیدار کے لیے امیدیں لگائیں اور سعیدے کیے سعیدہ کرتے رہے اور اپنے رب کے جلبوں کے دیکھنے کی تمنا پیشانی میں سعیدے طلبتے رہے مگر دیکھ نہیں سکے آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے دیدار کے لیے ایک انسان نے ساٹھ ستر سال تک تمنا کی ہو اور ایک دو بار نہیں ہر وقت تمنا کی ہو ہر سعیدے میں تمنا کی ہو ہر رکو میں خواہش کی ہو کاش ہمارا مسجد حقیقی ہمارا پروردگار ہمارے سامنے ہوتا اور ہم اس کو سعیدہ کرتے قبر سے اٹھنے کے بعد ایک مومن کو جب یہ اطلاع ملے گی کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے بڑا ہی ذو قفرہ افضاء یہ جملہ ہے الہ رب بہیم اپنے رب کی طرف لوگ دوڑیں گے تو مومن مشتاقے دیدار الہی تو شوق سے جھمتا ہوا وجد کی حالت میں دوڑے گا کہ آج دیدار ہونے والا ہے آج اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کیا جائے گا اور کافر اس خوف سے دوڑے گا کہ دیکھئے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یا پھر اسے فرشتے دوڑا رہے ہوں گے کوئی قیفیت ہوگی ان دونوں صورتوں کے بارے میں الگ الگ صورت ہوگی مومن کا دوڑنا مومن کی صورت مومن کی اجلت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا کی بنیاد پر ہوگی اور کافر کا دوڑنا اپنے انجام کی طرف دوڑنا ہوگا اللہ فرماتا ہے اور جب سور پھونکا جائے گا فعضہ عضہ جو ہے مفاجات یہ فوجات کے لئے اچھانک بغیر کسی منصوبے کے بغیر کسی پرورام کے فعضہ ہم من الارضا سے اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے کافر کہیں گے اب یہاں ان کی قالو یا وائلنا مم بعصنا ممر خدنا وہ کہیں گے ہماری تباہی بربادی ہو ہماری ہم تو برباد ہو گئے یا وائلنا وائل کے بہت سے مفاہیم اور قرآن پاک متعدد مقام پہ وائل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وائل کے معنی تباہی کے بربادی کے ناکامی کے اور وائل جہنم کی وہ گھاٹی ہے جو سب سے نیشے ہیں تو کافر کہیں یا وائلنا مم بعصنا ممر خدنا ہائے تباہی ہائے بربادی ہائے افسوس ہماری خوابگاہ سے کس نے ہمیں بیدار کیا ہے بے ست کے معنی اٹھانے کے ہوتے ہیں کس نے اٹھایا ہے کس نے بیدار کیا ہے اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب عطا فرمایا گیا یا فرشتے اس کی طرح سے یہ وہی اٹھنا ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں تم انکار کرتے تھے جب کہا جاتا ہے مرنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے مذاب کھولاتے تھے کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کیا مٹی بن جانے کے بعد راک میں تبدیل ہو جانے کے بعد کیا ہم کو دوبارہ زندگی دی جائے گی یہ ممکن نہیں ہے یہ محض خواب ہے اساتوی لولین ہے پرانوں کے واقعات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی ہم دوبارہ زندہ نہیں کیا جائیں گے دنیا یہی ہے اسی میں جتنا عائش کرنا چاہو کرلو جتنا آرام کرنا چاہو کرلو مرنے کے بعد تو پھر ہمیشہ کیلئے فنہ ہو جانا ہے کافر یہ سمجھتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ماں کی گوت سے قبر کی گوت تک ہے بس مگر مومنیت سمجھتا ہے کہ قبر کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس لئے وہ گھبرا کے کہیں گے کہ کس نے ہم کو اٹھایا ہماری خوابگاہ سے مرقت کا لفظ ہے سونے کی جگہ تو کیا قبر میں وہ سو جائیں گے عذاب قبری تو حق ہے نا لفظیں مرقت کیوں استعمال کیا گیا اس کی دو توجیہ ہیں ایک توجیہ تو یہ ہے کہ دوسرا سور پھنکنے سے پہلے انہیں نیز آ جائے گی اور ایک دم گھبرا کے سور کی آواز پر اٹھیں گے دوسری توجیہ یہ ہے کہ قبر میں اتنا شریعت عذاب ہوگا کہ محشر کا عذاب ان کے لئے ہلکا بہت مشکل معلوم ہوگا تو سمجھیں کہ قبر والی زندگی زیادہ بہتر تھی وہاں سوئے ہوئے تھے اور تیسری توجیہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن نباس نے فرمایا ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان میں ان کو نیز آ جائے گی وقتی طور پر ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا بہرکیف وہ نیز میں ہوں گے اپنی قبروں میں خوابگاہ میں ہو گئے اور اٹھائے جائیں گے تو فرشتے جواب دیں گے حضا معواد الرحمنو یہی وہ قیفیت ہے یہی وہ حشر ہے جس کا تم سے اللہ نے بعدد کیا وصدق المرسلون اور بلا شبہ تم دنیا میں پیغمبران کرام کا انکار کرتے رہے جھٹلاتے رہے آج تم دیکھو کہ پیغمبروں نے سچ کہا تھا ان کا فرمان سچ تھا آیت نہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ محمدین وعالی 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 صحابی اجمعین برحمت کی آرہ ورحمی